اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ازیڈ بی نیوز اور میں ہوں صدف منظور دیکھتے ہیں ننکانہ صاحب سے ملک جعفر کی ریپورٹ ننکانہ صاحب ریپٹی کمیشنر راجہ منصور احمد کی زیر سدارت دینگی اور کرونا وائرس کی پیشن ازر دسٹرک ایبرجنسی رسپانس کمیٹی کے اجلاس کا انعقائی اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو محمد عثمان خالد سی ایو ہیلت ڈی ایچ او ایم ایس صاحبان سمیت دیگر مطالقہ اداروں کے افسران پشک کر ڈی ایچ او ڈاکٹر کامران نے ڈیپٹی کمیشنر کو کرونا وائرس کی حال یا صورتحال سے آگاہ کیا زل بھر کے تمام دہی مراکز صحت میں کرونا وارڈز قائم کی جا چکی ہیں تمام اسپطالوں میں آکسیجن سیلنڈر پہنچا دیے گئے ہیں آکسیجن کا سٹاک وافر مقتار میں موجود ہے زل بھر کے تمام اسپطالوں میں بیٹس کی تعداد بڑھائی جائے کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسی سیوجہ سے سات علاقے سیل کر دی گئے ہیں جبکہ وارڈ بٹن روڈ پر واقع علیپور گاؤں کو مکمل سیل کیا جائے گا علیپور گاؤں میں کرونا ٹیسٹ کے عمل کو جلد جلد مکمل کیا جائے سل بھر کو ڈینگی فری بنانے کے لیے تمام طرح صلحیتوں کو بروے کار لائے جا رہا ہے تمام افسران اپنے ذمہ داری کو ترجیح بنیادوں پر ادا کریں تاکہ انصدادی اور حفاظتی اقنامات کے حوالے سے کسی جگہ کوئی کمی یا کوتا ہی نہ رہ جائیں